اسلام علیکم کاشکر بھئیو کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی کے شکر کرم و فضلسہ اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں کاشکر بھئیو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ستمبر کاشتا کماند کے اندر ہم کنولا کی کامیاب کاش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اگر کر سکتے ہیں تو ہمیں کون سی ویٹی جو ہے وہ کاش کرنی چاہیے اور فی اکڑ بیچ کتنا استعمال کرنا چاہیے میں ہوں اسمانی صوف وراغ دیکھ رہے ہیں اپنا کسانر پاکسان یوٹیوب چینل کاشکر بھئیو سب سے پہلے بات کی جائے کماند کی تو کماند فروری میں بھی کاش کیا جاتا ہے اور ستمبر کے مہینے کے اندر بھی کماند کی کاش جو ہے وہ کی جاتی ہے لیکن ستمبر کے مہینے کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کماند کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز کاش کر لے جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو جائے اس ٹائم پر سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کنولا کی کماند کے اندر کاش کریں کنولا کی کماند کے اندر کاش سے ہماری گننے کی فصل کے اوپر کوئی بھی منفی اثرات نہیں ہونے والے بلکہ آگے جا کے سردی کے اندر جو بیماریاں آئیں گی ان سے بھی ہماری کماند کی جو فصل ہے وہ بچ جائے گی آپ کماند کے اندر کنولا کی کامیاب ترین کاش کر سکتے ہیں جن علاقوں میں کتار سے کتار کا فاصلہ اٹھائی فٹ یا تین فٹ تک رکھا جاتا ہے وہاں پر آپ درمیان میں ایک لائن بنا کے ایک کتار بنا کے آپ کنولا کی کاش جو وہ کر سکتے ہیں اس سے آپ ایک اکڑ کماند سے آدھا اکڑ کنولا کی کامیاب کاش سے منافع حاصل کر سکتے ہیں اس عمل کو انٹرنل کروپنگ کہا جاتا ہے اس عمل سے آپ یہ نہیں کہ کماند کے اندر صرف کنولا کاش کر سکتے ہیں کماند کے اندر اس عمل سے آپ پیاز بھی کاش کر سکتے ہیں اور دوسری بھی مختلف چھوٹی چیزیں جن کا دورانیاں کم ہوتا ہے وہ کماند کے اندر آپ کاش کر کے زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کماند کے اندر کنولا کاش کر رہے ہیں تو آپ نے ایک کلو بیج فی اکڑ استعمال کرنا ہے اگر یہاں پر ورائٹی کی بات کیجئے کونسی ایسی ورائٹی ہے جس کا دورانیاں کم ہے تو آپ آری کنولا جو ہے وہ استعمال کریں فیصلہ باد کنولا کے نام سے ایک جو ورائٹی ہے اسے استعمال کریں ہائی بریٹ جو ہیں وہ کماند کے اندر کاش نہیں کی جا سکتی یہ جو ورائٹی جو پاکستان کے اندر بنائی گئی ہیں ان ورائٹی کو آپ کاش کریں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ پیداوار اور ایک اچھا منافع کما سکتے ہیں اس سے نہ تو ہمارے کماند کے اوپر کوئی منفی اثرات پڑیں گے نہ ہی کنولا کی فصل کے اوپر کماند کی وجہ سے کوئی منفی اثرات پڑیں گے یہ انتہائی مقول کاشکاری ہوگی اگر ایک کاشکار جو ہے وہ کرتا ہے ہم کماند کی فصل کو لگاتے ہیں اتنی خواد اتنا پانی ہم دیتے ہیں لیکن یوں سمجھیں کہ کماند کے اندر یہ جو ہماری فصل ہے یہ فری میں ہی ہمیں منافع دے جائے گی کماند کو تو ہم نے خواد ڈالنی ہے یا یوں سمجھیں کہ ہم نے کنولا کو خواد ڈالنی ہے اگر ہم وہی خواد ان دو فصلوں کو دے دیں گے تو ہمارا زیادہ منافع ہوگا کم خرچے کے اندر آپ زیادہ پرافٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں کاشکار بھائیو کنولا جو ہے انتہائی مقول کاشکاری ہے اس کا گندم سے بھی زیادہ ریٹ ہے یہ چار سے پانچ ہزار کے درمیان من مارکیٹ کے اندر سیل ہوتا ہے یہ تیل دارا جناس ہے اس سے تیل کی جو ضروریات ہیں وہ پاکستان ملک کی پوری کی جاتی ہیں ہم باہر کے موالک سے تیل کو امپورٹ کرتے تھے لیکن اب جب سے حکومت نے سب سٹی دینا سٹارٹ کر دی ہے پاکستان کے اندر ہی تیل کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا رہا ہے کاشکار بھائیو آپ ایک اکڑ کے اوپر پانچ ہزار اوپیہ تک کی سب سٹی کنولا کی کاش کے اوپر لے سکتے ہیں ایک اکڑ کی اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو ہے کہ آپ نے سب سٹی کس طریقے سے لینی ہے کہاں پر درہاز جمع کروانی ہے اور کن بندوں کو کن کن اکر کے اوپر سب سٹی دی جائے گی یہ ویڈیو یہاں تک کی تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اپنی نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ